اچھے بقردی راضی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں حضم دیا دے اور نقشبتی سلسلے کو مانتے ہیں اور اسی طرح خاجہ غریب نماز کو مانتے ہیں بندہ نماز کو مانتے ہیں شیخ شاہ علی شاہ شاہ علیہ کو مانتے ہیں محمد دیوان کو رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں حسین صاحب علی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں؟ قرآن نے کہا اللہ انہا اللہ اللہ حفظ علیہ و اللہ یا زنون جو میرے دوست ہیں وہ ان کو کسی خسن کا ڈر ہے نہ خوف ہے در پورا ہے تو تمہارے کچھ ہے در پورا کئی کو بولے تو یہ جنہیں بھی تمہارے محصول نہیں کرتے تمہیں کس سے محبت نہیں کرتے کسی سے محبت کرتے اچھا بھئی ہمیں اللہ سے محبت کرنے والے تو ایک مثال پیش کر کے دکھاؤ کہ اللہ کی محبت کی تمہارے در کونسی علامت ہے ایک رات بوری نماز پر سکتے پانچ منٹ سوئے لیتن کا ایک رات تین سو سانٹ راتہ نبتوں اگر تمہارے والے ہیں ایک رات نماز پڑھ کے دکھاؤ میرے غوث آدم نے پوری رات ایک پر پر قرآن پڑھ چالیس سال خان اللہ میرے غوث نے ایمان آدم مغربہ کو دیکھو ماہ رمضان آتا دن میں ایک قرآن رات میں ایک قرآن ترابی میں ایک قرآن سانٹ پر ایک قرآن ایک مہینے میں ختم کرو سانٹ اللہ سانٹ اللہ امام آدم کی تم تنقین کرنے والوں تمہارے اندر کے فضائل بتاؤ ہم تمہیں فانو کریں کیا ہے ہاو ہر چیز قرآن حدیث سے پوچھنے والوں پیل بھر کر کھانا دکبر کھانا مومن کی نشانی ہو نہیں ایسے صحیح بھر حدیث بتائی جاتی ہے اس پر امردن کو بتا بھڑے بھڑے نکو کراما تھا خالی دعوت میں گئے تو چار ایڈمہ پہلے چار ایڈمہ سے پہلے حریص دارے تیر بھوٹرے حریص چار ایڈمہ چکن کے لالے پوام اور اس کے چاگلنے کے لیوانی روٹی اس کے اندر گریوی گریوی کے دو قسم کے اس کے بعد مڈن بیریانی مڈن بیریانی کے بعد خوبانی کا مٹھا خوبانی کے مٹھے کے بعد کندو کی خیر اس کے بعد بیریانی کچھا ہے اس کے بعد پان بڑھا ابھی جاتو بچا رہا اب اپنے آپ پہ گیتے ہیں جہاں میں صوفی آئے اللہ کے والد ایڈاللہ تک جانے والد تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو میرے آخا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمی پیر بھر کر کھایا ہے پوری زندگی ساٹھ پر تیم سال میں پچاس پر پانچ کلو کا روانچ کھایا ہے پچاس پر پانچ کلو ہنگام آیا تو جنوری کا مہین آیا تو میں تس پہ گڑا ہوتا رہتی دیکھ سال کے آتے ہیں بھر میں اور زیادہ کھانے والے میں ہی لوگ ہیں تو حضرت اگرامی اس واسطے دعویٰ کرنا کوئی بڑی بات نہیں وہ عمل کر کے دکھانا جب وقت آیا تو عمل کر کے دکھانا ہمارے اندر کی تصوک موجود ہے صوفی کی صفت موجود ہے حضرت امرے فاروح رسی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اندر لذیز کھانا دعوت نہیں گئی اچھا مجھے دار کھانا بنایا اب آپ کو دعوت مگلا کر بیٹھے آپ نے ہاتھ سامنے بڑھایا اس کھانے کی طرف دیکھیں یہ کھانا بیتت ہے میرے لیگے میرے نبی نے اس طرح کھانا نکھایا ہمیں ٹکی کے نکاح ہوئے پہ بڑھے بجے وہ ٹی بنات داروں کو کھانا زالے تک تین بجے اب حالت دیکھو ہاں کرسی کے پیچھے تین جنہیں کرسی کے پیچھے تین جنہیں بھی ہم نے آپ ملو ہے بڑے سرات مستقیم پر چلنے والے اب امام حسین جن کا نام لینا ہمیں آج پسند نہیں ہے ارے نادانو جب تک محبت حسین نہ ہو جنت کا دروازہ تمہیں نہیں کھلتا اگر ایسا نہ ہوتا اللہ قیامت کو بربانہ کرتا کیوں میں نے ملو کے جلسے میں کہا تھا کائنا کا سب سے پہلا جلسہ وحدانیت کا تھا لا ایرہ اللہ کا تھا دوسرا جلسہ محمد رسول اللہ کا تھا اللہ کے سامنے یہ جلسے بودھا تو ہمارے بھرپرٹ پر آثر کرنے کے جامعہ ملیت کیونے اللہ کے سامنے کا جلسہ تو اللہ یہاں پر بھی موجود ہے بہت الگ ہے وہ جلسہ اللہ خود مناخذ کیا تو پہلا جلسہ لا ایرہ اللہ کا تھا دوسرا جلسہ محمد رسول اللہ کا تیسرا جلسہ ہوگا محمد مصطفیٰ کی شفاق کا تو اللہ نے اللہ کو سب پتا ہے یا کون کون جنت یہ ہے کون جہنمی اتا ہے پھر قیامت کی روح کیا ہے مرگیا تو جنت والے کو جنت میں جہنم والے کو جہنم میں بھیجنا تھا نہیں آدم سے لے کر قیامت ہے کہ لوگوں کو مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمت تو بتانا ہے ماں اللہ کیا فرمائے گا ہے میرے حبیب آوے یہاں پر بیٹھو تمہارے لئے شفر میں نے پرسی بنا کے رکھتا ہے کیا ہے ہم نے تمہیں مقام محمود پر بٹھائیں گے دنیا دیکھتے رہ جائے دنیا دیکھتے رہے جائے گی تو میرے آخا محام محمود کے پاس کھلیں گے حضر نے آپ کو خیر قصیر عطا کیا اِنَّا نَا تُعِنَا يَتَا الْقَوْسَرِ فَسَلِّلِ لَبِّكَ وَنَرِ اِنَّا شَانِيَتَا هُوَا لَبْتَرِ آبِ قوصر حضور کو دیا حضور کے آخوش میں خلوفہ ناشدین حضرت علی مرتضی امام حضر حسین تو عاشق کو جانا ہوگا پرسرات پرسی کون بچکا نہیں جاتا اللہ حضور نے کوئی پرسرات پر دوسرا حضرت علی جنت پر جانا تو اللہ وہ یہاں پرسرات کی جگہ ہے اب دھر قاندو میں رہاں گروپ میں تو پھرکو پڑٹ کو در سہیں گے وہ ساں بھی رہتا ہے پرسرات پر سی جانا یہاں تک کہ بی بی خاتمہ خاتم جنت کو بھی حکم ہوگا تو کمی پرسرات پر سی جاؤ روایت میں موجود ہے تو ہمارے کو کمارے کو چھوڑیں گے نہیں اس وان دے تو اجازت دے انشاءاللہ